الحمد اللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین نبینا محمد وعلى آلہی وصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لِ تُؤمنوا باللہ ورسولِهِ وَتُعَسِروهُ وَتُبُقِّرُوهُ وَتُسبِّحُوهُ بُکْرَةً وَأَصِيلًا ناظرین اکرام آج کی مجلس میں ہماری گفتگو کا عنوان ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب ہم بندوں پر انسانوں پر اور خصوصا مسلمانوں پر اور سب سے بڑا عدب اللہ رب العالمین کی شان میں کرنے کا ہے اللہ تعالیٰ کا عدب سب سے زیادہ کیا جائے اور یہ اللہ تعالیٰ کا ہم بندوں پر حق ہے اللہ رب العالمین کے بعد عدب کے سب سے بڑے مستحق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت آپ کی ذات اکرامی ہمارے والدین ہماری اولاد اور دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ عدب کی اور محبت کی مستحق ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر خیر آئے آپ کے تعلق سے گفتگو ہو تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اس گفتگو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہایت عمدہ اور اچھے الفاظ کے ساتھ کریں عدب کے ساتھ کریں عزت و توقیر کے ساتھ کریں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر حق ہے جو آیت میں نے ابتدا میں پڑھی ہے اس میں اللہ رب العالمین کا ارشاد اکرامی ہے اور تم تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کا عدب کرو اور اللہ کی پاکی بیان کرو صبح اور شام یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب اللہ رب العالمین کا عدب کتنا ضروری اور اہم ہے آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے سوشل میڈیا کے ذریعے بہت سارے لوگ دینی گفتگو اور دینی موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں یوٹیوب ایک بڑا ذریعہ ہے اپنی بات پہنچانے کا یوٹیوب کے جہاں فوائد ہیں وہاں اس کے نقصانات بھی بہت ہیں اور اس پائنٹ کو ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے ابھی پچھلے دنوں ایک بحث چھڑی ہمارے پڑا سی ملک پاکستان میں ایک صاحب ہیں یوٹیوبر ہیں وہ اور دینی گفتگو ہمیشہ یوٹیوب پر وہ کرتے ہیں انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرتے ہوئے یہودیوں کے حوالے سے یہ کہا کہ یہودیے کہتے تھے کہ یہ کل کا چھوکرا ہمیں بتائے گا اب ان کی گفتگو میں جو لفظے چھوکرا استعمال ہوا ہے اس پر بہت چھڑی ہوئی ہے کچھ حضرات تعیید میں ہیں اور کچھ حضرات مخالفت میں ہیں لیکن سچی بات یہ ہے اور صحیح بات یہ ہے کہ اس لفظ کا استعمال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے کسی بھی طرح درست نہیں ہے اس میں بے عدبی جھلکتی ہے اور عدب کے خلاف ہے یہ فیروز اللغات وغیرہ میں لفظے چھوکرا کا جو ترجمہ بیان ہوا ہے اس میں کئی ترجمہ انہوں نے بیان کیے ہیں مثلا لڑکا کم سن نوکر چیلا نادان ناتجربے کار یہ معانی بیان کیے گئے ہیں فیروز اللغات میں لفظے چھوکرا کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اتنی عالی و عرفہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اس لفظ کا استعمال کسی بھی طرح درست نہیں ہے اس سے پرحس کرنا چاہیے اور اس طرح کے الفاظ کے استعمال سے بچنا چاہیے اللہ رب العالمین نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے قرآن مجید میں تو وہاں جب عبراہیم علیہ السلام نہائیت شباب کے عالم میں تھے اور اللہ کی توحید کی دعوت کے کام پر معمور تھے اور وہ مشہور واقعہ جسے قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے سورہ انبیاء میں کہ انہوں نے بت خانے کے بتوں کو تو دیا تھا اسی موقع پر ان کی قوم نے اس آدمی کو تلاش کرنا شروع کیا کہ جس نے یہ کام کیا تھا یعنی ان کے بتوں کو توڑا تھا قرآن کریم بیان کرتا ہے کہ ان لوگوں نے ذکر کیا قَالُوا سَمِعْنَا فَتَنْ يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُوا اِبْرَاهِيمِ وہ لوگ کہنے لگے ہم ایک جوان کو ان کا یعنی بتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے سنتے ہیں جسے ابراہیم کہا جاتا ہے یعنی ہم نے اس نوجوان کو ان کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا تھا جسے ابراہیم کہا جاتا ہے ان بدپرستوں نے جو نہ تو یہودی تھے اور نہ عیسائی تھے بلکہ بدپرست تھے انہوں نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اس انداز میں کیا ہے کہ جہاں کہیں سے بھی بے عدبی کا کوئی شائبہ نظر نہیں آتا ہے قَالُوا سَمِعْنَا فَتَنْ يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُوا عِبْرَاهِيمِ انہوں نے نوجوان کہا ہے وہ ایک نوجوان ہے جو ان بتوں کا ذکر کرتا ہے ہم نے سنا ہے وہ ان کے بارے میں گفتگو کرتا رہتا ہے اور اسے ابراہیم کہا جاتا ہے یہ ہے عدب یہ ہے تعظیم و توقیر اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے تعلق سے جب بھی گفتگو کرے کوئی بھی کرے تو اسے چاہیے کہ وہ نہایت محتاط انداز میں الفاظ کا انتخاب کرے اور اچھے سے اچھے الفاظ کا استعمال کرے میں میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں قرآن کریم میں آپ سورہ و الدہا پڑھئے سورہ و الدہا کی ایک آیت ہے و وجد قبول لن فہد یہ اس آیت میں ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے اور آپ ہی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ راستہ نہیں جانتے تھے تو آپ کو راستہ دکھایا اس آیت میں جو لفظ آیا ہے لغت میں جا کر دیکھیں گے تو اس کا ترجمہ آپ کو ملے گا گمراہ یعنی اگر کوئی لغت کو سامنے رکھ کر اس آیت کا ترجمہ کرتا ہے تو یہ ترجمہ ہوگا کہ ہم نے آپ کو پایا گمراہ تو آپ کو راستہ دکھایا ہماری ہماری جو ہماری بڑے عالم جو قرآن مجید کے مفسر تھے مولانا محمد حنیف ندوی رحمہ اللہ گزرے ہیں بڑے صاحب علم تھے انہوں نے سراج البیان کے نام سے قرآن مجید کی تفسیر تحریر فرمائی ہے جو پانچ جلدوں میں موجود ہے اس آیت کی تفسیر میں وہ تحریر فرماتے ہیں کہ قطبی نے تو دلالت کے معنی دلالت و کفر کے ہی لیے ہیں اور یہ وہ جسارت ہے جس کو نقل کرنے میں قلم کا جگر شق ہو جاتا ہے یہ ہے عدب یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم سے دلی محبت اور حضہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کی ذات گرامی کا ذکر جب آئے تو وہاں نہایت محتاط انداز اختیار کرنا چاہئے مولانا تحریر فرماتے ہیں حنیف ندوی صاحب رحمہ اللہ کہ یہ وہ جسارت ہے جس کو نقل کرنے میں قلم کا جگر شق ہو جاتا ہے مگر راضی نے امام راضی مراد ہیں جو بڑے مفسر گزرے ہیں کوئی بیس وجوہ تعویل کا ذکر کیا ہے جن میں سے ایک وجہ جو پسندیدہ ہے یہ ہے کہ ذلالت کے معنی محبت اور شوق کے بھی ہوتے ہیں جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وارفتگی اور محبت کے متعلق ان کے لڑکوں نے کہا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جب حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتہ لائے جا رہا تھا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے تو ان کے لڑکوں نے کہا تھا آپ تو پر تو وہی جنون سوار ہے اس پرانی محبت اور شوق کا جو یوسف کے تعلق سے آپ رکھتے ہیں یعنی یہاں بھی لفظ دلال آیا ہے جس کا معنی علماء نے محبت و شوق کیا ہے وارفتگی کیا ہے محبت میں جنون کی حد تک ڈوب جانا کیا ہے اس صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ ہم نے آپ کو بدرج غائد حق و صداقت کا عاشق و متجسس پایا اور پھر اس جانسار محبت کی تسکین یوں کی کہ آپ کو پورا نظام معرفت عطا کیا یہ عبارت میں نے سراج البیان سے لی ہے جو سور و دوحہ کی تفسیر میں مولانا حنیف ندوی صاحب رحمہ اللہ نے تحریر فرمائی ہے اب آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا محتاط انداز ہے کہ جہاں بے عدبی کا کوئی شائعبہ تک نہیں سے بے عدبی نظر نہیں آتی ہے قرآن مجید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کا عدب سکھایا ہے سور حجرات آپ پڑھیں سور حجرات کے ابتداہی میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں سے فرمایا مسلمانوں اپنی آواز کو نبی کی آواز کے اوپر نہ کرو اور نہ ان سے اونچی آواز میں بات کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کا یہ عدب ساری امت کو سکھایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی مجلس میں آپ سے گفتگو کرتے ہوئے تمہاری آواز نبی کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے نبی کی آواز سے کم تمہاری آواز ہونی چاہیے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر جب بھی ہم کریں تو نہایت عدب کے ساتھ تہذیب کے ساتھ توقیر کے ساتھ عظمت کے ساتھ ہمیں کرنا چاہیے اللہ تعالی ہمیں بے عدبی سے بچائے اور ہمیں با عدب بنائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کا کہ عدب کا جو حق ہے اسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر داغانا ان الحمدللہ رب العالمين